بات کریں گے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کا برائے سیاسی امور جناب آمیر زیا صاحب بہت بہت شکریہ آمیر زیا صاحب وقت دینے کے لیے شیری مزاری نے بھی آج اعلان کر دیا اور کل انہیں چوہتی بار گرفتار کیا گیا تھا بہتر سال ان کی عمر ہے اور انہوں نے پارٹی کیا سیاستی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ایک کے بعد ایک بندہ پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو کسی دباؤ کی نتیجے میں ہوتا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ویل پہ سب فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ جو نو مئی کو ہوا اس کے بعد پارٹی کے اکثر لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں مسئل صاحب سیاست میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں یقیناً ایک فیکٹر یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں واقعی دل سے دکھی ہوں گے کہ جو نو مئی کو واقعات ہوئے دو ایم جو ہے بطلب ہے ہماری سیاست کا بڑا پران اصول ہے کہ جب کوئی پارٹی زیر اطاب آتی ہے تو اس کے بہت سارے جو ویک لنکس ہوتے ہیں ان پر دباؤں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور بعض لوگ اس پر چھوڑنے بھی بھی مجبور ہوتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے اس میں میں بھی بات کر رہا تھا کسی اپنے دوست سے ان کو میں نے کہا کہ جی تین طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو اگر پہلی صرف کی ہم بات کر رہے ہیں ایک تو وہ کہ جو عمران خان کے ساتھ پلٹیکل ویلڈرنس یعنی کہ جب ان کا سیاسی بیابان میں وہ گھوم پی رہے تو اس وقت کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو چلے چلے آ رہے ہیں اس کے اندر نا میرے خواہد میں وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ رکے گا اس میں سے بھی دو تین کیجویلٹیز ہو سکتی میں نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے لیکن کیا صحیح ہے کہ وہ رکیں گے دوسرے وہ لوگ ہیں جو آئیڈلس تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ پہلی پہلی بار کسی سیاسی جماعت میں ان کا شامل ہوئے تھے اور انہیں سوچے کہ جی ایک صافصوری سیاسی جماعت ہے اور جناب کرپشن کے خلاف ہم بات کریں گے ایک نیا پاکستان تقلیق کریں گے ان میں آئیڈلزم تھا لیکن انہیں کوئی سیاست کا تجربہ نہیں تو اس میں اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں افتاب صدیقی جیسے بلال غفار صاحب کا میں نے نام سنا پتہ نہیں آپ نے کوئی دکھایا نہیں دکھایا تو ایسے اور جو لوگ ہیں جو اے پولٹیکل تھے اور وہ سیاست میں نو والد تھے اب افتاب صدیقی پاکستان کے ایک بڑے بزنسمن ہے کانٹیکٹر ہیں بہت بڑے تو ان کے اگر دھر پہ چھاپا واپا پڑے گا ان کے دفتر کے اوپر لوگ جائیں گے تو دائرہ کہ ان کو اس چیزوں کی عادت نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہیں کیونکہ اے پولٹیکل لوگ ہیں ان کا سمجھ میں آتے چھوڑنا پھر تیسری کیٹیگری وہ آتی جو مختلف سیاسی جماعتوں سے گھوم پھر کر آئے ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو واقعی سمجھتے تھے کہ جی ہمیں بڑی ایک سابسلی جماعت پر لے کچھ وہ لوگ تھے جن میں سیاسی موقع پرستی ہوتی ہے تو وہ نام لینے کی ضرورت نہیں کہ کون موقع پرستے یہ میں خالب ہے غیر صحافیہ انہیں سی بات ہوگی لوگ سمجھتے ہیں کہ کون موقع پرستی کی وجہ سے آیا اور کون رسولوں کی وجہ سے تو وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں تو یقینا پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے ایک بہت سخت ترین دور آیا ہے اور وہ اس سے کیسے نکلتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی پہلی جماعت نہیں کہ اس کے پر یہ دور آیا ہو پشنے دور حکومت میں چاہے وہ شاہد خاکان عباسی ہو چاہے وہ احسن اقبال ہو چاہے وہ مفتا اسماعیل ہو چاہے وہ دیگر قیادت ہو وہ جیلوں میں رہے ایک ایک سال جیلوں میں رہے بڑی سخت قسم کی قیدیں کاٹی انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی اب شیری مزاری صاحبہ وہ دوہزار آٹھ سے پارٹی کے ساتھ ہے فواہ چوزری صاحب جو ہیں سینئر پولیٹیشن ہے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں دباؤ کی نویت کے اندر ذرا سب فرق ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ جی مطلب ہے کہ نیب آپ کو پکڑ رہی ہے یقیناً بہت سخت وہ دن ہوں گے مفتا اسماعیل صاحب کے لیے ایک بڑے بزنسمن ان کو عادت نہیں ہے ان چیزوں کی خاقہ نباتی کہتی طرح کہ کس ٹیچر رہا ہے سین اقبال کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مسٹر کلین رہے ہیں وہ پولٹکس میں گو کہ ان پر الزامات بہت لگے ہمیں نہیں پتا کیا ان پر صداقت تھی کیا جھوٹ تھا تو یہاں پر جو ہے میرے خیال میں کیونکہ اس مرتبہ جو ایک تاثر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امران خان یا پی ٹی آئی ورسس پی ڈی ایم ایک تاثر یہ گیا ہے کہ امران خان یا پی ٹی آئی ورسس آم فورسس یا پاکستان آمی اچھا اس میں آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سینٹریس پارٹی تھی اس کے جتنے زیادہ تر لوگ ہیں وہ خود میں امران خان کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہوگی ان کے دل دکھے ہوئے ہوں گے لیکن یہ لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ قدم ملا کے ان کے ساتھ چلنے والے ہیں تو یہ اب کچھ جب ان کی طرف سے دباؤ آیا ناراضگی زیادہ بڑھی اور جس طرح سے امران خان نے ایکٹ کیا رد عمل کا اظہار کیا تو اس سے خلیج میں اضافہ ہو گیا تو یہاں پر دباؤ کی نویت میرے خواہد میں زرہ سی بدل گئی زرہ سی نہیں کافی بدل گئی تو جس کی وجہ سے زرہ سے جو لوگ جب دباؤ میں آئے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں آج میری پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات ہو رہی تھی فون پہ اندر کے آدمی رینما ان کے انہوں نے کہا جی جو ایک ہارٹ لائن لی تھی امران خان نے اس کے خلاف مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کی جیسے مین آرکیٹیکٹس میں جو بڑا نام تھا بڑا اہم نام تھا وہ شیری مزاری صاحبہ کا تھا اور شیری مزاری صاحبہ جو تھی وہ ایک اجہ شیری مزاری کا میں پتہ ہے کہ بڑی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہی ہیں ناراض بھی رہی ہیں انہوں نے مطلب ہے ٹنگ ٹینکس کو رن کیا ہے پاکستان کی فورن پولیسی کے ایکسپرٹ ہیں تو ایک ان کا ایک اس پہ سٹانس تھا اور باقی جو میڈل نوڈر سے پی ٹی آئیم وہ کہتے تھے کہ ہمیں غالباً اتنا زیادہ پروکیٹیو سٹانس نہیں لینا چاہیے تو بعض اوقات یہ ہوتے کہ جو لوگ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بڑھا چڑھا رہے ہوتے ان پہ دباؤ آتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے پھر ایک بات دیکھیں نا عمر دیکھیں جی جی میں بالکل یہ کہنے والا تھا چار مرتبہ گرفتار ہو چکی پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں بہرحال وہ ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دباؤ بھی ہو جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو ایک سولو فلائٹ کی پالیسی رہی ہے چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو چاہے وہ پارٹی کے باہر نہ پارٹی کے اندر لوگ ان سے نالا رہتے ہیں کہ جی وہ بات سنتے نہیں ہیں خود جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس پر ڈڑ جاتی ہیں دوسروں کی بات نہیں سنتے پارٹی کے باہر بھی دیگر پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے کوئی برکنگ لیشنشپ نہیں بنایا تو آج اس کا خمیازہ بھگت نہیں ہے ان کی پارٹی بڑیت تک دیکھیں نا یہ بڑی سامنے کی بات ہے اور لوگ اکثر اس زمانے میں بھی کہتے تھے جو عمران خان کے عروش کا دور ہوا کرتا تھا اچھے جب زوال آتا ہے پھر تو مطلب ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بھی برا لگنے لگتا ہے تو جو کبھی عمران خان کی لوگ سٹرنٹ سمجھتے تھے وہ آج کمزوری نظر آئے گی لیکن یقینا سیاست میں بہت سارے لوگ جو روایتی سیاست کے قائل ہیں وہ کہتے تھے کہ نون لیکس اور پیپلز پارٹی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ ایک سے لڑ لیتے ٹھیک ہے نا لیکن عمران خان کہا تھا جو ان کے انٹی کرپشن سٹانٹ سا وہ سمجھتے تھے کہ جی دونوں کرپٹ میں نے دونوں سے لڑنا ہے تو یہاں پر انہوں نے خود جو کہتے ہیں فیشرز کو دور کیا جو حزب اقلاب کی جماعتوں میں تھے اور ان کو قریب آنے میں ان کے ایک کردار رہا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ان کو اقدار سے لگ کیا گیا اس پہ بھی دیکھیں عمران خان کے پاس ایک اوورویلمنگ سپورٹ آپ کو نظر آئی پارٹی بھی یونائیٹڈ رہی سال بھر تو یونائیٹڈ رہی کوئی اس میں ڈڑال نہیں آئی تھی یہ تو ابھی چند دنوں کی بات ہے اس میں پھر جو ان کے اسٹیبیشمنٹ پہ اب ظاہرے کے سب لوگ کہیں گے جی اسٹیبیشمنٹ کو دیکھ کے ان کو بات کرنی چاہیے تھی سوچ سمجھ کی کرنا چاہیے تو واقعی کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر آپ کو پاکستان کی سیاست سمجھ میں آتی ہے پاور میٹرکس کا پتہ ہے اور آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں تو غالباً آپ کو رسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا بعض اوقات سیاست میں خاموش رہنا جیسے فواد چودری خاموش ہیں تو وہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں طوفان گزر جائے گا آٹھ دس دن میں میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ پندرہ دن تک نہ کوئی انٹیو دیں نہ کسی سے بات کریں اور سٹاک ٹیکنگ کریں کہ جی مجھ سے کیا غلطی ہوئی سیاسی حدت میں کمی کے لیے ہی کام جو ہے حکومت کو کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے یہ آگ لگی ہوئی ہے ساری بیانات سے مسعود صاحب تو ذرا سا لوگ اگر سٹیپ بیک کریں گے تو فائدہ ہوگا اب اگر ایک ایک کر کے لوگ عمران خان کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں تو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خاص طور پر نو مائی اور اس کے بات کی جو صورتحال ہے اس میں مس کلکولیشن ہو گئی ہے ان سے لوگ ان کے چھوڑنا ہیں اب ان کی پوزیشن اگلے الیکشن میں کیا ہوگی کافی مس کلکولیشن ہوئی ہے اور اب تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ جی آپ کو پرونچل اسمیڈیز بیزولف کرتے آپ جو ہے ڈیڈ نہیں کر سکے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں دو لیبلز ہیں عمران خان کے سامنے چیلنج کے ایک تو جو ان کی ذاتی مقبولیت ہے عوام میں مقبولیت وہ فیلال میں سمجھتا ہوں کہ برقرار رہے گی ٹھیک ہے نا لیکن یہ اس مقبولیت کو کیا آپ الیکشن میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے ہماری ہیں جو ہے کونسٹیونسی بیس پولٹکس ہماری ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق ساٹھ فیصد نشتیں جو ہیں کوئی الیکٹیبلز کی ہوتی ہیں یعنی کہ موروسی سیاست کی جو کونسٹیونسی بیس ہو رہی ہوتی ہے کسی ہے خاندان کی ہے دوسرے خاندان کی تو وہاں پر عمران خان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گراتی جیسے شہر میں جہاں پر ان کی چودہ سیٹیں ملی تھی تو اس بار مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایمکیوم جو ہے جس طرح سے متحد ہوئی ہے اور ایمکیوم کے در آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس میں بادبانوں میں پھر ہوا بھری آ گئی ہے تھوڑی سی اور زیادہ کہتے ہیں کیونکہ مختصر نیک جملے ہیں مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کر لیجئے دباؤں بھی بھی لیا ہیں ہمارے لوگ چھوڑی آنگے لیکن وورڈ بینک تو صرف وورڈ بینک سے کام بنتا ہے ان کا پاکستان کی سیاست میں وورڈ بینک سے کام نہیں بنتا اس کے لیے آپ کو اور بھی عوامل چاہیے ہوتے ہیں جب ساری کہتے ہیں زمان و مکہ آلائن ہوتا ہے تو پھر آپ جیتے ہیں ویننگ آپ کی سٹریک بنتی تو عمران خان اگر کوئی موجزہ سرزت کرتے جس کے مجھے اثار کم نظر آتے ہیں انہیں پھر میرے خان میں ڈرائنگ وورڈ پہ جانا پڑے گا اور اپنی پوزیشن کو آہستہ آہستہ ایک دم کوئی موجزہ نہیں ہوگا کرال بیک کرنا پڑے گا کرال بیک کرنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آمیر زیاد صاحب وہ جو آپ نے فرمایا کہ زمان و مکہ کو دوبارہ ڈراؤ کرنا پڑے گا